بسم اللہ الرحمن الرحیم خواتین جنہیں جنات تنگ کرتے ہیں جنات سے حفاظت کا نقش اسلامیکم ناظرین آج کی ویڈیو میں ہم ان خواتین کے مسئلے کا بہت زبردست روحانی حل بتا رہی ہیں جنہیں جنات ہر وقت تنگ کرتے ہیں کبھی برے خیالات کی صورت میں کبھی برے عمال کی صورت میں کبھی خوابوں میں کبھی گنودگی کی حالت میں اور کبھی ہر وقت ان کے دماغ کو جکڑے رہتے ہیں ناظرین جنات حضرت سلمان علیہ السلام کے دور میں بھی لوگوں کو تنگ کیا کرتے تھے پھر حضرت سلمان علیہ السلام نے اپنے ایک خاص اسم آزم کی طاقت سے جنات کو اپنی مٹھی میں کر لیا جب جنات حضرت سلمان علیہ السلام کے قبضے میں آ گئے تو پھر وہ کسی بھی انسان کو تنگ کرنے کی جرت نہ کر سکے حضرت سلمان علیہ السلام کے دنیا سے ظاہری طور پر رخصت ہو جانے کے بعد جنات آزاد ہو گئے شریر عاملین نے ان جنات کو شیطانی علم سے اپنے بس میں کر لیا اور بڑے بڑے چلے کر کے اور شیطانی عملیات پڑھ کر جنات کو مزید طاقتور کر دیا ہے جس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج کے دور میں ہر دوسرے گھر میں جنات کی وجہ سے خوشیاں اور سکون انتباہ و برباد ہو رہا ہے یہ جنات بعض خواتین کو برے برے خوابوں اور بھیانک چہروں کی صورت میں دکھائی دیتے ہیں بعض خواتین جن کے دماغ جنات کے قابو میں ہوتے ہیں تو وہ ہر وقت بینہ کسی وجہ کے پریشان رہتی ہیں جب وہ سونے کی کوشش کرتی ہیں تو انہیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے ان کے جسم کو کسی نے جھوڑا ہے جب وہ گھبرا کر اکھتی ہیں تو انہیں کچھ دکھائی نہیں دیتا بعض جنات بیوی کو شوہر سے دور کرنے کے لیے بیوی سے ایسے برے عمال کرتے ہیں کہ جن کی وجہ سے ان کی دنیا اور آخرت خراب ہوتی ہے بعض جنات خواتین میں حاضر ہوتے ہیں تو اس دوران یا تو وہ بے ہوش ہو جاتی ہیں یا ان کے موں سے جھاگ بہنے لگتا ہے اور بعض کے جسم پر نیلے نشان پڑھنے شروع ہو جاتے ہیں بعض خواتین کو جسم کے اندرونی آزا میں تخلیف ہونے شروع ہو جاتی ہے بہت سی خواتین ایسی بھی ہوتی ہیں جو جنات سے معنوس ہو جاتی ہیں اور وہ لا شعوری طور پر نہیں چاہتی کہ جنات ان کے وجود سے نکلیں مگر شعوری طور پر وہ اللہ کی ذات یا اپنے شوہر یا اپنے بہن بھائیوں یا معاشرے کے خوف سے ان جنات سے اپنی جان بھی چھڑوانا چاہتی ہیں بعض خواتین کے دماغ کو جنات اتنا ماوف کر دیتے ہیں کہ وہ پاگلوں اور بے وکوفوں جیسی باتیں اور حرکتیں کرنے لگتی ہیں ان میں غصے کی حالت میں انتہائی طاقت آ جاتی ہے آنکھیں سرخ ہونی شروع ہو جاتی ہیں ایسی خواتین ذہنی اور جسمانی بیماریوں کا شکار ہو کر زندگی سے مایوس ہو جاتی ہیں ہر وقت خود سے باتیں کرتی ہیں ایسی خواتین مختلف ذہنی جسمانی اور نفسیاتی امراض کا شکار ہو کر کمزور تر ہوتی جاتی ہیں اور ان پر دوا بھی اثر نہیں کرتی بعض خواتین کی ذہنی حالت اس وقت زیادہ بگڑ جاتی ہے جب وہ قرآن کریم کی تلاوت سنے ایسی خواتین کا کہنا ہے کہ انہیں جنات اللہ کا ذکر نہیں کرنے دیتے وہ کوئی وظیفہ کرنے کی کوشش کریں یا قرآن کریم کی تلاوت کرنے لگیں یا نماز پڑھنے لگیں تو جنات انہیں روک دیتے ہیں ناظرین یہ حقیقت ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ کے کلام سے بڑی کوئی طاقت نہیں مگر جو عورت جنات کی ذت میں آ کر خوف زدہ ہو چکی ہو تو وہ خوف ہی اسے اللہ کے ذکر کے قریب آنے سے روکتا ہے لہٰذا ایسی خواتین جو چاہتی ہیں کہ جنات ان کے گھر سے ان کے وجود سے ان کے خیالات سے بہت دور چلے جائیں جہاں سے وہ کبھی پلٹ کر نہ آ سکیں تو ان کے لیے ہمارے بزرگوں نے نقش سلمانی تحریب کیا ہے جس پر وہی اسم آزم عربوں خربوں کی تعداد میں تلاوت کر کے دم کیا گیا ہے جو حضرت سلمان علیہ السلام کے پاس تھا جب ہمارے بزرگ یہ نقش ایسی خواتین کے نام منصوب کر کے انہیں ارسال کرتے ہیں تو اس نقش کو چھوتے ہی خیر کے موقعات ان کی حفاظت پر مامور ہو جاتے ہیں ان خیر کے موقعات کو دیکھتے ہی جنات اپنی جان بچانے کے لیے ان خواتین کے جسم سے وجلی کی تیزی کی طرح بھاگتے ہیں کہ وہ علاقہ ہی ہمیشہ کے لیے چھوڑ جاتی ہیں جنات کو اصل خوف اس نقش میں تحریر حضرت سلمان علیہ السلام کے اسم اعظم کا ہوتا ہے اور اسی اسم اعظم کی بدولت خیر کے موقعات اس کی حفاظت کرتے ہیں جس کے پاس یہ نقش مبارک ہوتا ہے ناظرین جنات سے حفاظت کا یہ نقش حاصل کرنے والی دس میں سے آٹھ خواتین ایسی ہوتی ہیں کہ جنہیں اپنے جسم سے جنات نکل کر بھاگتے ہوئے دکھائی بھی دیتے ہیں جب جنات ان کے وجود سے نکل جاتے ہیں تو ان کے دل و دماغ پر سے بوجھ ختم ہو جاتا ہے اور وہ خواتین ہمیشہ کے لیے جنات کے جنگل سے آزاد ہو جاتی ہیں رحمتِ الٰہی سے ان خواتین کی صحت دن با دن پہلے سے بہتر ہوتی جاتی ہے مزاج میں شاہستگی آ جاتی ہے وہ جتنی چاہے تلاوتِ قرآنِ کریم کریں یا سنیں یا اللہ کا کوئی بھی ذکر کریں انشاءاللہ نہ تو ان کا دماغی خوف ان کی عبادت میں دوبارہ خلل ڈال سکے گا اور نہ ہی جنات ان کے قریب آنے کی جرد کر پائیں گی ناظرین اس نقش میں بے حد و حساب روحانی فیض چھپا ہے کہ جس کا عام انسان اندازہ بھی نہیں کر سکتا یہ فیض صرف وہی انسان دیکھ سکتا ہے جو پورے یقین اور عقیدت و احترام کے ساتھ اس نقش کو اپنے پاس رکھے اور ہر اس برائی سے بچے جو اللہ کی ناراضکی کا سبب بنی ناظرین ہر نقش کا ایک مقصود حدیہ ہوتا ہے جو عمل کی کامیابی کے لیے ادا کرنا بے حد ضروری ہے اس لیے اس نقش کو آپ بطور چودہ سو روپے ہدیہ یا پھر اہد کے ذریعے فیض بلیلہ حاصل کر سکتے ہیں انشاءاللہ تلہ فیض یقینی ہوگا نقش مگوانے کے لیے مرد حضرات حسنین صاحب سے سفر تین سفر چھے پانچ ایک 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 دو ایک چار پر اور خواتین سفر تین دو ایک سات نو سات سفر آٹھ نو تین پر رابطہ قائم کریں ناظرین اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں اور مزید روحانی مسائل کے حل کے لیے ہماری ویب سائٹ www.pray.net.pk پر وزیٹ کریں شکریہ اللہ حافظ